اسلامی ویڈیو کلپس اور بیانات کے لیے ہمارے چینل صراط الحق اوفیشیل کو سبسکرائب کیجئے اور اس پر اسلام نے بہت زور دیا ہے کہ گھر کے اندر میاں بیوی ایک بنیادی کردار ہوا کرتے ہیں اگر گھر میں میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک ہوں تو اولاد پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اولاد پر اگر اچھے اثرات مرتب ہوں تو نتیجے میں ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جائیں تو اولاد پر اس کا بہت نیگٹیو اور منفی اثر پڑتا ہے اور وہ منفی اثر پھر ایک منفی اور نیگٹیو معاشرے کو جنم دیتا ہے یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ معاشرہ بلنگوں کا نام نہیں ہے معاشرہ امارتوں یا گلیوں بندوں کا نام ہوتا ہے اور بندوں کی بنیاد بننے یا بگڑنے کی کہاں سے بنتی ہے ان کے گھر سے بنتی ہے اگر گھر کا ماحول انہیں اچھا اور ٹھیک مل جائے تو وہی معاشرے کے کارامد افراد بن جاتے ہیں گھر کا ماحول اگر ٹھیک نہ ملے تو وہی غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں بچے اپنے ماں باپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بچے ہیں وہ بچے نہیں ہوتے یہ بات تو میں تفصیلاً کئی موقعوں پر بتا چکا ہوں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کے سیکھنے کا عمل ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد وہ کتنا سیکھتا ہوگا ماں باپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بولنا تکلم اخلاق کردار عمل جو چیز بھی ہے ماں باپ کی بچہ اس کو کیا کر رہا ہے اس کے لا شعور میں وہ فیڈ ہو رہی ہے اس لئے حضور نے اس بات پر بہت زور دیا کہ میہ بیوی کے تعلقات گھر کے اندر مثالی تعلقات ہونے چاہیے آپس کا اگر کوئی گلہ شکوہ ہے بھی تو وہ آپس کی حد تک محدود رکھو بچوں کے سامنے وہ اپنے لڑائی جگڑے اور ذاتی معاملات کو ڈسکس کبھی مت کرو اس کے انتہائی برے اثرات بچوں کے دل دماغ پر مرتب ہوتے ہیں وہ بچے چڑچڑے زدی جگڑالو اور اس قسم کے بن جاتے ہیں والدین کی ان چیزوں کو دیکھ اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کا جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں آپ خود اندادہ لگائیں حجت الودا کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آخر اوقات میں جو باتیں ارشاد فرمائی جاتی ہیں وہ بڑی اہم ہوا کرتی ان اہم باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی میاں بیوی کے حقوق کو بھی اللہ کے نبی نے حجت الودا کے خطبے میں بیان فرمایا یہ کتنی اہم چیز ہے دوسری چیز اللہ جللہ شانہو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں عاشروہن نبیوہن بالمعروف کہ ان کے ساتھ اچھا ورطاو کیا کرو میں رب تمہیں سفارش کر رہا ہوں علماء نے اس آیت کے زمن میں لکھا ہے کہ بڑا کم ظرف اور کمینہ ہے وہ بندہ جو اللہ کی سفارش کو رد کر دے بڑا کم ظرف اور کمینہ ہے وہ بندہ جو اللہ کی سفارش کو رد کر دے رد کرنے کا کیا مطلب جو بیوی سے ظلم کرے بیوی پہ ہاتھ اٹھائے یا بیوی پہ زبان چلائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کی نو بیویاں زندہ رہی نو ازواج متحرات زندہ تھی لیکن حضور کی تمام ازواج متحرات اچھا آپ دیکھیں کہ عورت عورت ہے بے شک وہ ہماری مائے ہیں اس میں کوئی شک وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھی آزمان سے نہیں اتری ہوئی تھی بحثیت انسان و بشر ہونے کے جو آپس میں سوکنوں کے معاملات کبھی پیش آ جاتے ہیں وہ ان کو بھی پیش آ جاتے ہیں آپس میں میاں بیوی کو کبھی کوئی تھوڑا بوتا محبت بھرا گلہ شکوا ہو جاتا ہے وہ انہیں بھی ہو جاتا تھا اس کے باوجود حضور کی بیویاں فرماتی ہیں کہ ساری زندگی ہم نے اپنے لئے حضور کی زبان سے ایک سخت جملہ نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے اپنے گھر والوں کے حق میں جو اچھا ہے وہ سب سے بہترین ہے یہ حضور ارشاد فرمانے ہیں اب ہمیں ان چیزوں کی روشنی میں دیکھنا چاہئے کہ ہم اپنے گھر والوں کے حق میں کتنے اچھے آج معذرت کے ساتھ ایک عمومی رویہ کیا بن گیا کسی اجنبی غیر محرم اور پرائی عورت سے بات کرنی پڑ جائے تو سارے جہان کی مٹھاس ہماری زبان میں آ جاتی ہے ہم بڑے بااخلاق بن جاتے ہیں بہت اچھے بن جاتے ہیں اور بڑے میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں اور جو اپنی بیوی ہے اس کے ساتھ بات کرنی پڑے تو ہمارے موں سے بس وہ عجیب و غریب الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں گویا حق یہ تھا کہ یہ ساری مٹھاس کس کے لئے ہونی چاہیے تھی بیوی کے لئے ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنے وہاں سیدھے موں کئی ایسے ظالم ہیں سیدھے موں اپنے بیوی کو بلاتے نہیں ہیں تکلم نہیں کرتے پیار محبت تو بڑی دور کی چیز رہ گئی یہ چیزیں ہمارے معاشر سے نکلتی چلی جا رہی ہیں نتیجہ کیا وہ دوریاں بڑھتی 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 پھر نوبت طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے اور بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں پھر اس سے بے شمار برائیاں ان تعلقات کو مثالی ہونا چاہیے یہ اپنی طرف سے خود بندہ پہل کر کے دیکھے ایک بزرگ فرمانے لگے میرے پاس ایک نوجوان آیا آ کر کہنے لگا جی میری شادی کو کئی سال ہو گیا لیکن میہ بی بی ہمارا جو تعلق ہے بس براہ نامس ہے یعنی ایک جو دلی محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے وہ نہیں ہے میں بڑا حیران ہوں کیا وجہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اسلام ہی ان چیزوں کی رہنمائی کرتی گھروں میں کچن میں کام کرنا کوئی آسان کام ہوتا ہے کیا خیال ہے بھئی بہت مشکل کام ویسے بھی مشکل پھر روزہ رکھ کے پھر گرمی میں کیونکہ عورت کا ایک کام تو نہیں ہے اس نے فرش دھوئے اس نے کپڑے دھوئے اس نے بچوں کو سنبالا پھر بیچاری اس گرمی میں چولے پہ سارا دن کھڑی رہتی ہے صبح کا ناشتہ بنا کے فارغ ہوئی تو دن کا کھانا وہ فارغ ہوئی تو شام کی تیاری ایسے جیسے بس ایک بیل کام کرتے ہیں نا مسلسل مسلسل مرد اس کا نہیں تصبر کر سکتے اور اس سے آگے ایک اور بات کہتا ہوں درہ غور کرنا ایک منٹ کے لیے سوچیں بچی جب ہوتی ہے نا بیٹی وہ ماں باپ کی کتنی لاتلی ہوتی ہے کسی باپ کو کوئی بندہ آ کر ایک کروڑ روپے کی پیشکش کرے کہ میں تمہیں ایک کروڑ روپے دیتا ہوں اپنی بیٹی مجھے دے دو دے دے گا دس کروڑ میں دے 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 گا سوال ہی نہیں پہتا ہوتا کبھی نہیں دے گا غریب سے غریب بندہ بھی نہیں دے گا لیکن نکاح کی باری آئی تو صرف دو بول پڑھوائے عجاب قبول ایسا ہی ہوا نا بھئی ایک روپے نہیں لیا کوئی سوال نہیں کیا جہاں اللہ کا حکم آیا بس دو کلمیں پڑھوائے اور اس بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا یہ کوئی معمولی چیز ہوتی ہے جس دن بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی نا گھر رکھیں ایک بیٹے کے لیے سوچیں یہ وفا کی اخیر نہیں ہے کہ جس مرد کو وہ جانتی پہچانتی تک نہیں صرف دو کلمیں پڑھوائے گئے اور اس نے اس مرد کی خاطر اپنی سگی ماں چھوڑ دی باپ چھوڑ دیا بہن بھائی چھوڑ دی وہ گھر جس میں وہ پیدا ہوئی تھی وہ گھر کیا کر دیا چھوڑ دیا اور ساری زندگی کے لیے یعنی ساری زندگی اس نے اپنی اس غیر مرد کے نام لگا دی بتاؤ یہ وفا کی اخیر ہے یا نہیں ہے سارے بولو ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں یہی کام مرد کو کرنا پڑتا اگر شادی ہوتی اور مرد کو کہا جاتا تو اپنی ماں چھوڑ تو اپنا باپ چھوڑ تو اپنے بہن بھائی اور جس گھر میں تو پیدا ہوا وہ گھر چھوڑ اور اس اجنبی عورت کے گھر چلا جا تو کیا کیفیت ہوتی ہے ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہمیں احساس نہیں ہے یار جس عورت نے آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑا اپنی زندگی آپ کے نام کر دی یہ اس کی وفا کی اخیر ہے تو ہمیں اس کی وفا کا کچھ تو شرم کرنا چاہیے کچھ تو پاس کرنا چاہیے کہ ہم اس کو سیدھے مو بلانے کے لیے تیار نہیں ہم جب بولیں گالی دیں اس کے ساتھ بتمیزی کریں یا چھوٹی سی بات اب ایک اور مسئلہ سنیے گا در آ اس مسئلے کو میں نے شاید پہلے بھی کی دفعہ بیان کیا ہو کہ لوگ نراز ہو جاتے ہیں لیکن مسئلہ تو شریعت کا باب میرا تو نہیں ہے سمجھ آرہی نہیں آرہی لیکن یہ مسئلہ بتا رہا ہوں بڑے غور سے سننا ہوں لوگ اپنی جہالت سے اپنے گھر برباد کرتے ہیں شریعت سے جتنے دور ہوگے برباد ہوگے ظلیل ہوگے مسئلہ کیا ہے عورت آپ کے گھر آئی ہے وہ آپ کے گھر آگئی ہے آپ کی ہو کر رہ گئی ہے بس کتنا ہی آپ کا اس پر حق ہے اس سے زیادہ نہیں ہے خامن ہے نا خامن شرعن بیوی خامن کو بھی کھانا پکا کر دینے کی پابند نہیں ہے آپ کو اب پتہ نہیں دو سو بیس نہیں چار سو چالیس کا کرنٹ لگے گا جناب یہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں شریعت کا سنو درہ غور سے عورت اپنے خامن کو کھانا بنا کر دینے کی پابند نہیں اب عورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ماں باپ کے گھر میں پہلی عورت وہ جو ماں باپ کے گھر میں بھی بڑے ناز نخرے میں تھی مالدار گھرانا تھا تو اپنے گھر میں بھی انہوں نے کھانا بنانے کے لیے نوکر رکھے ہوئے تھے خانسامے رکھے ہوئے تھے وہی پکا پکایا کھانا ان کو دیتے تھے اس گھر کی بچی آپ کی بیوی بن کر آئی اس پر شرعن بھی دیانتن بھی خامن کو کھانا بنا کر دینا لازم نہیں ہے وہ خامن کے گھر میں بھی آ کر کہہ سکتی ہے خامن کو جناب ہوتل سے منگوایا کرو اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی اگر وہ کہہ دے تو خامن اس کو کسی اینگل سے مجبور نہیں کر سکتا بھئی تجھے شادی کر کے کیوں لائیا ہوں تو پکا نہ کھانا شرعن پابند نہیں کر سکتا وہ بات سمجھ آرہی نہیں آرہی یہ ذہن میں رکھو دوسری قسم کی عورت وہ ہے کہ جو اپنے گھر میں بھی جب ماں باپ کے گھر میں تھی تو بھی کھانا متوسط فیملی تھی خود کھانا بناتے تھے اب وہی عورت آپ کی بی بی بن کر آپ کے گھر میں آ گئی تو وہ عورت آپ کو دیانتا کھانا بنا کر دینے کی پابند ہے لیکن قضاءن نہیں ہے دیانتا ہے قضاءن نہیں دیانتا کا مطلب کہ ماں باپ کے گھر میں بھی بناتی تھی اب خامن کو بھی اخلاقا بنا کر دینا اس کی ذمہ داری لیکن اگر وہ بھی نہ کر دے کے نہیں بناتی بھئی لاؤ بار سے تو آپ اس کے اس عمل کو کسی عدالت میں چیلنج اگر شریح حکومت ہے تو آپ عدالت میں جا کر قاضی کو نہیں کہہ سکتے کہ قضاءن وہ پابند نہیں ہے آپ کی لاؤ کھانا باہر سے مسئلہ یہ ہے اب اگلی بات سنیں عورت کی ذمہ داری میں شامل نہیں تھا آپ کو کھانا بنا کر دینا تو پھر ساس سسر کی خدمت عورت کے ذمہ داری میں شامل ہے نہیں نہیں بالکل نہیں ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے بھئی شادی کر کے لائیں بیوی بنا کر میری خدمت تو اس کے اوپر فرض ہے میرے ابے کو بھی سنبھالے میری امہ کو بھی سنبھالے میرے بھائیوں کو بھی روٹی بنا کے دیا کرے میری بہنوں کی بھی خدمت سیوہ کیا کرے اور وہ ذرا نہ کرے امطلاق دینے پر تل جاتے ہیں تجھے لائے کس لی ہے شادی کس لی کی ہے اوہ بابا بیوی بنا کر لائے ہو نوکرانی غلام بنا کر لائے ہو ہرگز آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لئے اپنے بیوی کو مجبور کریں کوئی حق نہیں ہے آپ کو ماں باپ آپ کے ہیں اس کے نہیں ہے ماں باپ کی خدمت آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی بیوی کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے تو باقی بہن بھائی تو گئے نا کسی خاتے میں جناب وہ کسی خاتے میں نہیں آتے اب میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری میں شامل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہماری مشرقی عورتیں بڑی باوفا ہوتی ہیں ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود وہ خامن کو صبح و شام کھانا بنا کے دیتے ہیں کپڑے ٹی ریڈی ملتی ہے جناب اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنی باوفا ہے کہ اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے پھر بھی ساتھ کی خدمت کر رہی ہے سسر چارپائی پہ پڑا ہوا ہے اور جناب وہ بیمار ہے بچارہ اٹھ نہیں سکتا یہ اس کو کبھی دوائی پلا رہی ہے کبھی جناب اس کے جو ہے وہ اس کے اور مسائل کو حل کر رہی ہے ٹائم پہ اس کو کھانا بنا کر دو کبھی چائے بنا کر دو کبھی کعوہ بنا کر دو کبھی یہ چیز گرم کرو کبھی وہ کرو حالانکہ اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں اب بتاؤ ایسی بیوی کی پھر قدر کرنی چاہیے یا اسے بک بک کرنی چاہیے سارے بولو نا قدر کرو بابا شکرانے کے نوافل پڑو میں حقیقت کہہ رہا ہوں خدا کی مار پڑے گی خدا کا کہر پڑے گا تمہارے اوپر یہ جو آج گھروں میں بیٹھ کر روتے ہیں نا کتنے خامن گھر کے معاملات سنبھلتے نہیں یہ ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اس کا مزور عورت پر اور یہ بھی یاد رکھو جو بیوی کے حق میں اچھا نہیں ظلم کر رہا ہے غلط رویہ رکھتا ہے تو اس کی بات نہیں ہے یہ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے یار میں کہہ رہا ہوں نا آپ ایک دن بیوی کو کہتا ہوں آرام کر آج تینوں ٹائم کچن میں کھانا میں بناوں گا لگ سمجھ جائے آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کی بنی ہوگی آپ کی زبان کا ایک میٹھا بول اس کے لیے کتنی بڑی چیز ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا ہم کیڑے نکالنے کے لیے تو فوراں تیار ہو جاتے ہیں تنقید کے لیے فوراں لیکن وہ غریب اگر اچھا کام کر رہی ہے تو اس کی تعریف بھی تو کر دو نا یار کبھی اس کو شاباش دے دو کبھی ویسے ہی عورت کا حق بنتا ہے بازار میں گئے پانچ سو ہزار فالتو آگیا آپ کے پاس کوئی اضافی دیاری لگ گئی آپ کی کہیں سے اللہ فاق نے آپ کو دے دیئے تو ویسے جاتے ہوئے چلو یار میری بیوی ہے میرے بچوں کی کتنی خدمت کرتی ہے میری کتنی خدمت میرے ماں باپ کی کتنی خدمت کتنا خیال رکھتی ہے چلو یہ کپڑوں کا جوڑا آج سپیشل اس کے لیے کیا لے جاتا ہوں حدیہ لے جاتا ہوں اس غریب کا دل خوش ہو جائے گا کپڑوں کا جوڑا کونسی بڑی چیز ہے بابا اور اتنے لاکھوں روپے ہم اڑا دیتے ہیں اب کوئی ضروری نہیں کہ صرف سال کے بعد ایک عید پر ہی کپڑے لے کر دینے ہیں بعض لوگ تو ایسے ظالم ہیں جب تک اگلے پھٹتے نہیں یا نئے نہیں لے کر آتے ہیں ایسے ہاتم تائی بھی موجود ہوتے ہیں جناب کبھی کبھی بازار میں سے گزرتے ہوئے ہیں اس کو سمجھ آرہی نہیں آرہی وہ سو روپے ہے لیکن اس کا دل کیا ہو جائے گا اس کو یہ احساس صرف ایک چیز ہوتی ہے اس کا تعلق انسان کی منٹینلٹی سے اور اس کی نفسیات سے ہے کیا صرف عورت کو یہ احساس آپ دلا دینا کہ میرا خامن میرا خیرخواہ اور میرا خیال رکھتا ہے وہ آپ کے لیے جان چھڑکے گی لیکن خامن کبھی پوچھے ہی نہ بیچارے کو لفٹ ہی نہ کرائے زبان سے بھی کبھی اچھا جبلہ نہ بولے تو پھر اس میں ایک احساس محرومی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے خامن کو میری پرواہ وہ اکثر عورتیں بشاری جاتی ہیں پیروں کے پاس درباروں مزاروں پہ سب سے پہلا سوال ان کا کیا ہوتا ہے مجھے کوئی تعویز دو میرا خامن میرا خیال ہے ان کا پہلا اور آخری تعویز یہ ہی ہوتا ہے کیوں وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو محرومی کا شکار سمجھ رہی ہوتی ہیں سمجھ آرہی اور خامن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ بھئی یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑی ٹیکنیکل چیز ہے آپ اس کو یہ احساس دلائیں کہ بھئی تو تنہا نہیں ہے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں سمجھ آرہی نہیں آرہی بیماری میں غمی میں خوشی میں دیکھو یہ میہ بیوی جو ہے نا یہ پوری زندگی کے ساتھی ہیں سمجھ آرہی نہیں آرہی آپ یقین کریں آدمی جب پچاس سال کا بارڈر کراس کرتے ہیں نا جب زوف کمزوری بیماریاں آوارز یہ ساری چیزیں ہیں جب اس کو گھیر لیتی ہیں پھر سب سے بہترین ایک دوسرے کا ساتھی کون ہوتا ہے بولو بھئی خدا گواہ ہے بیوی ہوتے ہیں اولاد بھی اتنی بہترین ساتھی نہیں ہوتی اور اگر پچاس سال سے اوپر عمر ہو گئی خامن مر گیا بیوی اکیلی رہ گئی یا بیوی مر گئی خامد اکیلہ رہ گیا خدا کی قسم وہ اپنے آپ کو دنیا کا اکیلہ تنہا ترین بندہ سمجھتے ہیں وہ شد دستی ہے ان کو وہ دیواروں سے لگ لگ کر روتے ہیں تنہائی میں بتا نہیں سکتے یہ عام بندوں کو محسوس نہیں ہوتا یہ جب بندہ خود چارپائی پر لگتا ہے نا جا کر بڑھاپے میں پھر پتا چلتا ہے کہ یہ کیفیت ہوتی کیا ہے جوانی تو ویسے دیوانی ہوتی ہے بندے کی جوانی میں یہ چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آتی یہ بڑھاپا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ بچائے سب کو اس سے اس لیے ایک دوسرے کی قدر کرو بابا ایک دوسرے کا خیال رکھو کہ یہ بڑھاپے کے سب سے بہترین دوست ہیں یہ سب سے بہترین رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی شکل میں عطا کیا تو خامدوں کی ذمہ داری جو اچھے نمازی ہیں جو اچھے روزے دار ہیں جو اچھی تصویح پڑھتے ہیں جو چلہ لگاتے ہیں جو حج عمرے کرتے ہیں جو دین پڑھتے ہیں جو مسجد مدرسے میں ہوتے ہیں جنہوں نے چیوروں پہ داڑیاں اور سوروں پہ ٹوپیاں اور پگڑیاں باندی ہوئی ہیں انہیں تو زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کی بیویاں تو سب سے زیادہ ان سے کیا ہونی چاہیے خوش ہونی چاہیے وہ مثال دیں کہ دیکھو جی میرا خامن پہلے دین کے قریب نہیں تھا تو میرا اتنا خیال نہیں رکھتا تھا اب جتنا دین کے قریب ہوا جتنا مسجد میں جانا شروع ہوا جتنا دین سننا شروع کیا اتنا الحمدللہ میرے خامن کے روئے میں تبدیل ہی آگئے اتنا اس کا اخلاق اچھا ہو گیا اتنا میرا خیال رکھنا شروع ہو گیا تاکہ باقی عورتوں کو بھی ترغیب ہو اس سے وہ عورتیں بھی اپنے خامنوں کو کدھر کا رخ دکھائیں اسے مسجد میں گیا اور ہی بگڑ گیا جناب اور ہی صدیہ ناس ہو گیا اس کا سیدھے مبات نہیں کرتا ایسے برے اخلاق کا مالک ہے یہ باتیں ایک اچھے مسلمان کو زیب نہیں دیتی تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کا سارے بھائی بہت زیادہ خیال کرو گے آپ تو ما شاء اللہ سارے دیندار ہیں نا نمازی ہیں دین پر عمل کرنے والے ہیں تو دین ہی ہمیں یہ چیزیں بتاتا ہے میرے نبی میں آخری بات کرتا ہوں بڑی پیاری بات ہے ذرا ایک ذہن میں آگئی سنیے گا خدا کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا حضور سٹیٹس مقام بلندی دیکھو کتنا اونچا اچھا یہ سٹیٹس جو ہوتا ہے نا بندے کا اس کو گھر سے باہر رکھا کرو سمجھ آرہی نہیں آرہی گھر میں چودری صاحب ملک صاحب خان صاحب بن کر نہ آیا کرو اپنی بیوی کا خامن یا دوست بن کر آیا کرو بعض لوگ نا بس وہ ماتھے پہ بارہ بجائے ہوا موچوں کو تاؤ دیا ہوا اسی طرح اندر آتے ہیں وہ باہر کی ساری ٹینشنیں گھر میں لے کر آتے ہیں غصہ باہر کا ہوتا ہے نکالتے کہاں ہیں گھر میں غریب بیوی پر نکالتے ہیں بچوں پر نکالتے ہیں ان غریبوں کیا گزور ہے بابا تمہاری فیکٹری کا دکان کا کام کا غصہ ہے باہر ہی رکھو گھر میں اما عیشہ فرماتی ہے میرے آقا کبھی بھی گھر میں بغیر تبسم اور مسکراہت کے داخل نہیں ہوئے حضور جب تشریف لاتے چہرے پر مسکراہت کھیل رہی ہوتی تھی دیکھ کر بیویوں کا دل خوش ہو جاتا توجہ کرنا اب ایک بڑا پیارا واقعہ چھوٹا سا حضور کو اتنے بڑی شان اب حضور سے بڑا کسی کا سٹیٹس ہے لیکن اپنی بیوی کی خاطر اللہ کے نبی بھی ان کے دوست بن گئے سبحان اللہ ان کا دل جیتنے کے لئے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا اکیلے میری کرنی ہے یا میری عائشہ بھی ساتھ ہوگی سبحان اللہ دیکھو اپنی بیوی کا کتنا خیال اکیلے میری دعوت کروگی یا عائشہ بھی کہا نہیں میں صرف آپ کی کرنا چاہتا ہوں حضور نے پھر رہا ہم نہیں پھر میں نہیں آتا ہوں انکار کر دیا کچھ عرصے بعد وہ پھر آئے یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں وہ نے فرمایا اکیلے میری ایشہ کی بھی کہا یا رسول اللہ صرف آپ کی وہ کھرے لوگ تھے نا جو دل میں تھا زبان پر کہہ دیتے تھے کہا نہیں پھر میں نہیں آتا کچھ عرصے بعد پھر تیسری مرتبہ آئے یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں وہ نے فرمایا اکیلی میری ایشہ کی بھی کہا امہ ایشہ کی بھی وہ نے فرمایا پھر ضرور آنگا پھر دعوت کو قبول کیا اب جب دعوت پہ گئے نا تو ان صحابی کا گھر عبادی سے باہر تھا درمیان میں رویران رستا تھا جنگل نمہ اب میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں اجنبی کوئی نہیں غیر محرم کوئی نہیں مرد کوئی نہیں تو اپنی بیوی کا دل جیتنے کے لیے اب دیکھو نا ویسے نبی کے شیعہ نشان نہیں ہے یہ کام لیکن اپنی بیوی کا دل جیتنے کے لیے حضور نے فرمایا عائشہ مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کرو گی سبحان اللہ ہم سیدھے مو بات نہیں کرتے حضور حضور کیا کر رہے ہیں مجھ سے ریس لگاؤ گی دوڑ کا مقابلہ کرو گی عمہ عائشہ نے کہا ہاں اب جب دوڑ کا مقابلہ ہوا نا جناب تو عمہ عائشہ جیت گئی حضور وہ ریس ہار گئے پیچھے رہ گئے ریس کیا تھی مقصد کیا تھا کہ بیوی کا دل خوش ہو جائے گا بیوی کا دل خوش ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا مقصد مجھے اور آپ کو کیا دینا تھا نمونہ دینا تھا اب کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح ایک سفر پہ اکٹھے ہوئے پھر اسی طرح ویرانے میں پھر کہا مقابلہ ہو جائے ریس کا کہا ہو جائے پھر میاں بیوی دونوں دوڑے اب اس وقت عمہ عائشہ کا کچھ وجود بھاری ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور عمہ عائشہ وہ ریس ہار گئی حضور نے فرما تل کا بتل کا یہ دلے کا بدلہ ہے ایک ریس تو جیت گئی ایک میں جیت گیا یہ مجھے اور آپ کو کیا دینا تھا نمونہ دینا تھا کہ اتنی بڑی شانوں کا مالک نبی بھی اپنی بیوی کی دل جوئی کے لیے دیکھو کس لیول پر آ گیا تو مجھے اور آپ کو کتنا خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے اور بیویوں کے حق میں ہمیں اچھے اخلاق اچھے رویے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے